بلکن کا خاص اس قبر کے ساتھ کہ لاہور کا موسم آج بھی گرم اور خوش رہے گا دوپہر کے وقت میں پارہ پینٹاریس ٹھپیس سینٹی گریر تک جانے کا انگان ہے ایم ایف موسمیات کی شہنیوں کو ہیٹ سٹرک سے بچاؤں کے لیے احتیاط تدابیر اپنانے کی ہیدار ہے شہر میں اس موقع شرح میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس سبارے میں مزید بتائیں گے مبین حیدر جو اس وقت لیبرٹی چونگ پر موجود ہیں بتائیں مبین بلکل اس طرح صورتحالہ موسم کے گرم بات کرتے چلے شہر الہور کے موسم کی تو موسم میں ابھی بھی گہرمے کی شیدت برقرار ہے صبح کے آقات میں بھی ہمیں ہلکی ٹھنڈی ہوا کا احساس محسوس ہوتا ہے لیکن جیسے ہی تقریباً پارہ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے جیسے ہلکا سا دین نکلتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد پروپر ہیٹ ویف سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ شہر الہور کے اندر ہیٹ ویف کا بھی اندھیہ جاری کیا گیا ہے یعنی کہ ہیٹ ویف سے بچنے ہی کوشش کہے گا ہم بات کرتے چلے درجہ حرارت کی تو درجہ حرارت اس وقت بھی شہر الہور کا ہمیں ہائی ہی نظر آتا ہے کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پنتالیس ایڈگری تک گینے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ہیٹ ویف اچھی خاصی ہے ایک اوئی انڈیکس میں بہتری تو ریکارڈ کی جاتی ہے لیکن اس کے لئے وجود بھی رات ہے ایک اوئی انڈیکس میں اضافہ ہی ہمیں دیکھنا میں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ سا کوشش کریں کہ ہیٹ ویف سے بچنے کیلئے لائٹ کلر کے کپڑے کو استعمال کریں واتر انٹیک زیادہ زیادہ رکھیں جب دھوپ میں نکلتے ہیں بائیک سواری ہیں پیزل چلے والے افراد تو سر کو ڈھامکا رکھے تاکہ سورج کی شواؤں سے اور گرمی کی شیدت خود کو محفوظ رہے سکیں ہیٹ شروک سے بچنے کی احتیاطی تطبیروں کو لازمی اختیار کریں امیرک موسمیات والے نے پرکوشنی میرز جاری کی ہیں کہ ان ہدایات پر لازمی عمل پیرا ہوتا تاکہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکے اور جو موسم کے مضائے اثرات ہیں اس سے شہری جویت ترجیحی بناتوں پر خود کو محفوظ رکھ سکیں شہری کو چاہیے کہ احتیاط تطبیر پر عمل کریں مبین اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سب سینو پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئے ہیں شہری پریشان ہے لیمو دیسی آٹھ سو لیسن سانسو چاریس ادرگ چھ سو پچاس جبکہ پیاس ایک سو بیس روپے فی کلو میں بیچے جا رہی ہیں بھنڈی اڑائیس سو اروی تین سو بیس مدھر تین سو اور آلو ایک سو بیس روپے فی کلو بکنے لگے ہیں پھلوں میں کیلہ درجہ اول ایک سو اسی درجہ دوام ایک سو تیس روپے فی درجہ میں دستیاب ہیں جبکہ فجر رانی پانسو بیس ایک چار سو امرو دو سو اسی روپے فی کلو میں بیچے جا رہی ہیں پپیتہ اڑائیس سو خوبانی دو سو بیس سٹوبری ایک سو اسی اور خربوسہ ایک سو بیس روپے کلو میں دستیاب ہیں مصیب بتائیں گے عبدالقادر جی عبدالقادر کل آجی مارکی کمیٹی جانے سے زدکاری محسنہ میں جاری کئے گئے ہیں سبتیوں اور پھلوں کے اس میں پانچ سبتیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور جبکہ روز مرہ سوال کی سبتی ہیں جس میں پیاز کماتر لچن میں ترک شامل ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں کی گئی ہیں ان سبتیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں لیمون دیتی کی قیمت RJ donc قیندہ کی بنیاد پر بڑھائی جائے ہیں آج میں منحہ پانچ سبتی ہے جس میں لیمون دیتی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا آج پانچ سبتی ہے جتر اگرستی ہیں جن ک Parkinson میں اضافہ ہو اس میں باند ت Rose سبتی ہیں اس روپے کا اضافہ دستی کے بعد 30 سبت ہے ایک سی روپ کرسی روپ کرسی روپ کرسی روپ کرسی روپ کررب کرسی روپ مارست میں کیا گیاaway آجm مارکیت میں س hands 2-3Р پائٹی پر سٹوک کیا جا رہا ہے چار رکھا ڈا PLAYI کراسٹ آم طرح کیجئے لیکنcorporation ڈا Vielسے educating ڈا سٹلا ق이가 اس لرقی اور قوت و شخصی پس اگصاب ش طاقہMon Exhale و جرمک نے تینسو تینسو تینطاتًا چاہسپ كلو دیکھ اگے اور قوت جبکہ وہ سرکارو سٹلا قیلہ میں جاری کیا گیا اس نےtawaار 65 ق منٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا لیکن مارکجنمنز میں چپ کمام پھر جا رہے ہیں وہ سرکاری نشمال اکید رکھت کر رکھ کر کے جارے ہیں سیفٹالہ فولو 300 پھر رکھ 40 دوسر تک پھر گیا جارہے ہیں تیریف کالا فولو 300 پھر رکھت کر رکھت کر رکھت کر رہا ہے گیا گیا سرکاری نے اس کے مارکت میں بیٹری کر دیجا ہے پنجاب اسطبلی نے حدیثیت بل دوہزار چوبیس منظور کر لیا بل وسیر پارٹیمنی امیل مجتبہ شجاہ و نحمان نے پیش کیا جبکہ ایڈوگیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے بل کی اہم نقاط اور اپوزیشن کے طرح ساتھ کا بیت جواب دی اپوزیشن کی تمام درمی مصرد کر دی گئی اپوزیشن نے بل کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے کوپیاں پھار دی رانے صدر ابراہیم ریسی کی وفات پر اسطبلی نے تانسیتی قراردات منظور کر لی پنجاب حکومت کا حد تک عزت بل دوہزار چوبیس ایوان سے شور شرابے میں منظور بل وزیر پارلیمانی امور مجتبہ شجاہ و رحمان نے پیش کیا ایڈوگیٹ جنرل خالد اسحاق نے بل کے اہم نقاط اور اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دیا اپوزیشن کی بل کے حوالے سے تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں اپوزیشن نے بل کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے بھرپور احتجاج کیا اور بل کی مختلف شکوں کو حتف تنقید بنایا اپوزیشن لیڈر اور دیگر ارکان کا کہنا تھا کہ یہ بل حزاد اظہار رائے پر قدغن اور آئین کی کئی شکوں سے متصادم ہے اپوزیشن نے بل کی کافیاں پھار کر اہوان میں لہرا دی صحافیوں نے بھی بل کے خلاب پریس گیلری سے ووک آؤٹ کر کے اسمبلی کی شیڑیوں پر احتجاج کیا اور ملک گیر احتجاج کی کال دے دی اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کا کہنا تھا کہ فارم سنتالیس کی حکومت حد تک عزت کا بل پیش کر رہی ہے میڈیا جس مشکل حالات میں کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں حد تک عزت بل کا اطلاق الیکٹرونک اور پرنٹ سمیت سوشل میڈیا پر بھی لاغو ہوگا ٹویٹر ایکس یوٹیوب فیس بوک اور انسٹیگرام پر عام شہری کی تذہیق آمیز ویڈیو یا کردار کشی قابل گرفت ہوگی غرض خبر یا کردار کشی پر اس قانون کے تحت درخواست دائر کی جا سکے گی تیس لاکھ روپے حرجانہ تک کی پنیلٹی اس قانون کے تحت دی جا سکے گی پنجاب سمیلی نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر تازیتی قرارداد متفقہ منظور کر لی ایوان نے ایرانی عوام سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے ایرانی صدر کو خراج اقیدت پیش کیا ایجنڈا مکمل ہونے پر سپیکر ملک محمد احمد خان نے اجلاس غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا صحافتی تنظیموں نے حد کی عیسیت بل دو ہزار چوبیس مسترد کر دیا صحافتی تنظیموں کی بل کے خلاف ملگی احتجاز شکال ہیں صدر لہو پریس کلوب ارشد انسانی کا اس متعلق ہے نہیں یہ کوئی جمہوری بل نہیں ازادی صحافت پر کوئی غدگن برداشت نہیں کریں گے آج حکومت نے صحافی برابری پر شبخون مالا جبکہ حکومت پرانے کامانین پر عمل درامت کرے اور نئی قانون نہ لائے مسجد کیا کہاں بھی سنیے اس بل کے خلاف تمام صحافتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں تمام صحافتی تنظیمیں اپوزیشن نے مکمل طور پر اپنی یقین دھیانی کرائی ہے کہ وہ جہاں کہیں گے جو صحافتی تنظیمیں کہیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن نے آج اس بل پیش کرنے کے بعد پوری بھرپور طریقے سے اس کی مضامت بھی کی ہے اس کے خلاف بعد بھی کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کالے قانون کو نہ منظور کریں آپ نے آج جو کام کیا ہے آپ کے پاس چار پانچ قوانین پہلے ہیں قانون پہ قانون بنانا پرانے قانون کو امپلیمنٹ کریں ڈیفرمیشن بل تین پڑے ہیں اس کو ٹھیک کر لیں اس کو امپلیمنٹ کر لیں آپ نے آج اس ڈیفرمیشن بل کو پیش کیا کہ جو ایک عام ٹوستنگ ایک عام کارکون سے لے کے اس کے اندر ایڈیٹر تک آپ نے اس کی گھردل پہ وزیر علیہ پنشاہ اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہمارا عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے شہروں کو صفائی سترائی اور سوڑ پیسٹ منجمنٹ کا پائندہ نظام دار ہی ہیں لاہور سمیت ہر شہر کی کچھے گلیوں کو بکتہ کیا جائے گا وزیر علیہ مریم نواز سے وفاقی وزیر عبدالعیم خان میاں مرغوب اور لاہور کے دیگر ارکان اسمبلی کی ملاقات شہر کے ترقیاتی عمول پر تبادہ خیال ارکان اسمبلی نے عوام کی ترقی کے لیے وزیر علیہ مریم نواز کے اقدام کو سراحہ اور مسائل سے آگاہ کیا وزیر علیہ نے کہا ہمارا عظم عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے شہروں کی صفائی کے لیے سالڈ ویسٹ منجمنٹ کا پائندہ نظام لا رہے ہیں لاہور سمیت ہر شہر میں کچھے گلیوں کو پختہ کیا جائے گا اسی طرف وزیر علیہ مریم نواز نے فرینزک سائنس ایجنسی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا وزیر علیہ کا فرینزک ٹریننگ لیب کو یونیورسٹیوں سے منسلک کرنے کا حکم مریم نواز کی لیب کو جلد مکمل اور بہترین آلات فرام کرنے کی بھی ہدایت پی اے ایف ڈی اے پروجیکٹ کی جلد تقمیل اور فعل کرنے کا حکم ڈپارٹمنٹل لیب کو پی اے ایف ڈی کے تحت سینٹرلائز کرنے کا فیصلہ ڈی جی ڈاکٹر محمد امجد نے بتایا کہ یہ انویورسٹیوں کے طلبہ کو فرینزک سائنس کی ٹریننگ اور انٹرنشپ کرائے جائے گی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز گلبر کی مارکٹ میں پہنچ گئیں اور شوپنگ کی سٹور پر موجود لڑکیوں نے وزیر علیہ کے ساتھ سیلفیاں برمائی لیاکت علی لاہور نیوز لاہور سمیل پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر تعلیمی داروں میں قبل اس وقت چھٹیوں دینے کا فیصلہ ہے سکولز میں پچیس مائی سے گرمیوں کی تاتیلات کا آخاص ہوگا جبکہ محکمہ سکول ایڈوکیشن نے مقررہ وقت سے پہلے ہی چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جادی کر دیا ہے موسم کی شدد کی وجہ سے ساتھ اضافہ چھٹیاں بھی ہوں گی اور جن سکولز میں امتحالات ہو رہی ہیں وہاں چھٹیاں نہیں ہوں گی موسم کے تیور بدلے تو فیصلے بھی بدل دیے گئے موسم گرمہ کی تاتیلات میں اضافہ کر دیا گیا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے اضافی چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق چھٹیاں یکم جون کی بجائے پچیس مائی سے ہوں گی فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری اور نیجی سکولوں پر ہوگا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ جن سکولوں میں امتحالات ہو رہے ہیں وہ کھلے رہیں گے طلبہ نے اضافی چھٹیوں کو خوش آئند قرار دیا ہے کہتے ہیں شدید گرمی میں سکول میں پڑھنا مشکل ہے سہولیات کی کمی کے وجہ سے بعض اوقات طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے جانب سے چھٹیوں کے فیصلے پر نیجی سکولوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے نیجی سکولوں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ مکمل چھٹی کی بجائے اوقات کار میں کمی کا فیصلہ مناسب تھا تو خبر یہ ہے کہ لاہور کے کالیجز اور پنجاب انیورسٹی میں بھی چھٹیوں کے اعلان شہر کے کالیجز میں موسم گرمہ کی تعدلات یکم جون اور پنجاب انیورسٹی میں چھٹیاں ستن جون سے شروع ہو گئے جبکہ کالیجز کے اوقات کار بھی تبدیل کر دئیے گئے ہیں پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر سکولوں کے بعد لاہور کے کالیجزوں اور پنجاب انیورسٹی میں تعدلات کا اعلان سرکولر کے مطابق پنجاب انیورسٹی میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا آغاز سترہ جون سے ہوگا جو تیس اغسط تک جاری رہیں گی تمام ڈپارٹمنٹس کو چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے کورس ورک مکمل کرنے کی ہدایت یونیورسٹی کا انتظامی عملہ چھٹیوں کے دوران ڈیوٹی پر رہے گا دوسری جانب شہر کے کالیجز میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا آغاز یا کم جون سے ہوگا میک مائی ہائر ایڈوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق چھٹیاں چودہ اگست تک جاری رہیں گی کالیجز میں بی ایس پروگرام مطلقہ جامعات کے کلندر کے مطابق جاری رہیں گے ایچی ڈی نے طلبہ کو اضافی چھٹیاں نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے میک مائی ہائر ایڈوکیشن نے شدید گرمی کے پیشے نظر کالیجز کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیئے ہیں منگل اکیس مئی سے اکتیس مئی تک کالیجز روز صبح ساڑھے ساتھ سے ساڑھے گیارہ بجے تک کھولیں گے جبکہ سیکنڈ شیفت شام چار بجے سے رات آٹھ بجے تک ہوا کرے گی لاہور سمیت پنچہ برمی ہیٹ پیپر خدشہ میکمہ صحت نے انتباہ چاری کر دیا ہے آج سے ستائیس مئی تک پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر شروع ہو سکتے ہیں شہر دھوپ میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدید لہر شروع ہونے کا خدشہ محکمہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی لکس مئی سے ستائیس مئی تک پنجاب کے مختلف شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں ملتان بہاولپور رحیم یار خان ڈی جی خان کے رہائشی خاص احتیاط برتے ہیں تمام زلعی اور تحصیل ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کی آگاہی کے کاؤنٹرز قائم کیے جائیں ریشنل ڈریکٹر جنرل ہیل پنجاب ڈاکٹر محمد آزم نے کہا کہ شہری دوب میں بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں تمام ہسپتالوں میں ائر کنڈیشنز فنکشنل کیے جائیں ہیٹ سٹروک کی عدویات ڈریپس اور او آر ایس کی دستیابی کو ممکن بنایا جائے اپنے سب سی اوز کو یہ حضائی دی ہے کہ اس کے لیے ہیٹ ویو کے لیے پہلے سے سارے انظام کر کے رکھے جائیں جس میں سب سے پہلے ہیٹ ویو کاؤنٹرز ہیں تاکہ جو مریض ہے وہ اس کو کیوں میں نہ کھڑا ہوں اس سنٹر پہ جائے اس کاؤنٹر پہ جائے اور اس کے ساتھ تمام طرح کی میڈیسنز انفیوینز او آر ایس ان کو وہ وصف مقدار میں جو جو ہے وہ ان کو پہلے رکھا جائے گا تیبی مائرین کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں شہری ہلکے رنگ کے کپڑوں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں سر کو ڈھام کے باہر نکلیں گاڑیوں اور گھروں کی کھرکیوں پر پردے لگائیں طبیعت خراب ہونے پر فوری ہسپتالوں سے رجوع کریں کیمرامین فخر کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز لاہور سمیت پنجاب بر میں ہیٹ ویپ کا خدشہ گرمی کے لہر ہو سکتی ہے اور اس مطالق بھی آپ کو بتائیں کہ شدید گرمی بجلی کے آخمچولی کے سلسطہ تو جاری ہے تو وہیں انٹی ڈی سی اور لیسکو کی ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھتے ہی تک نیگے خرابیوں کی برمار ہونے لگی ہے لیسکو کو سو میگا وارڈ شورٹ پور کا سامنا ہے ریپورٹ کریں گے فاہد امین شدید گرمی میں لوڈ بڑھتے ہی بجلی کا ترسیلی نظام جواب دینے لگا لیسکو کی بجلی کی طلب چھتی سو میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی انپی سی سی کی جانت سے لیسکو کو پینتی سو میگا وارڈ بجلی فراہم کی جا رہی ہے لیسکو کو سو میگا وارڈ شورٹ فال کا سامنا ہے شورٹ فال بڑھنے پر لیسکو نے ہائی لاؤسز فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دو سے چھے گھنٹے تک کر دیا کیٹیگری ون اور ٹو پر زیرو لوڈ شیڈنگ شیڈیول کے برقص مختلف علاقوں میں بجلی کی گیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے گزشتہ رات لوڈ بڑھنے سے نٹی ڈی سی دو سو بیس کیوی گریڈ سٹیشن میں آگ لگ گئی جس سے ایک پاور ٹرانسفارمر جل گیا گریڈ بند ہونے سے لیسکو کے سولہ گریڈ سٹیشنز کو بجلی کی سپلائی بند ہوئی تو لہور کے زیادہ تر